کہ اونر بھی ہیں اور سی او بھی ہیں کو فاؤنڈر ہیں ایک آئی ٹی کنسلٹنٹ کامپنی کے اس کے علاوہ گیمز میں کرکٹ جیسا کہ ہمارا ایک طرح کا قومی کھیل بھی اس کو سمجھیں وہاں پہ ایک کرکٹ کلاب بھی جو ہے وہ چلا رہے ہیں سویڈن سے بھی ان کا تعلق جو ہے وہ پرانا ہے بسیکلی تو پاکستان سے پنڈی سے تعلق ہے سویڈن سے یہاں کا ایک قدیم ٹیکنولوجی بیس ادارہ ہے کے ٹی ایچ کے نام سے وہاں سے انہوں نے جو ہے وہ ماشاءاللہ ڈگری حاصل کی ہے اس کے بعد جرمینی میں جو ہے وہ آج کل سیٹل ہیں پولیٹکس سے بھی جو ہے وہ ان کو شگف ہے انٹرپنیور بھی ہیں ٹیکنولوجی سائٹ پہ سوشل ورکر بھی ہیں تو یعنی کہ ایک لمبی لسٹ ہے کہ میں اگر وہ ان کی کوالٹیز اور ان کی خوبیاں جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا شروع کروں تو ایک وقت چاہیے ان سب کا جو ہے وہ تو میں جو ہے وہ بہت زیادہ آپ اور شارک صاحب کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا بہت warmly welcome شارک صاحب آپ کو dedicated parents کے platform سے تو میں نے تو انتہائی مختصر الفاظ میں جو میرے ذہن میں آیا یا جو میں نے تھوڑا بہت جو ہے وہ دیکھا تو میں نے مختصر الفاظ میں ایک روایتی سا تعرف جو ہے وہ کیا ہے آپ کا لوگوں کے سامنے رکھا ہے تو اگر جو ہے وہ آپ اس پہ مجھ سے کوئی جو ہے وہ کمی رہ گئی ہو تو آپ جو ہے وہ اس کو فیل بھی کر دیں اور اپنے ٹاپک کی طرف جو ہے وہ ہم چلتے ہیں بہت شکریہ بھائی اسلام علیکم سب لوگوں کو جو لوگ جوائن کر لیے ہیں اور جو لوگ بعد میں ریکارڈنگ اگر دیکھیں گے اور جو لوگ ریکارڈنگ کیا بھیجی جائے گی سب کو جی جی ٹھیک ہے جو لوگ ریکارڈنگ دیکھیں گے سب لوگوں کو اسلام علیکم بسکلی جو فارمل تعرف ہے اس کی بجائے ہم بسٹارٹ کرتے ہیں بسکلی جو جو پوائنٹ ہے نا جو امپورٹنٹ جو یہ ہے جو ان فارمل تعرف ہوئی ہے کہ جب میں سویڈن آیا تھا پڑھنے 2009 میں جب پڑھنے آ رہا تھا تو جو مین چیز جو ہمیں یونیورسٹی کے بعد سویڈن آنے میں جو پرابلم آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ انفرمیشن کی کمی پھر ڈیفرنٹ فورمز تھے پلیٹ فرمز جس میں ہم بات کرتے تھے پھر سویڈن جب آئے تو آنے کے بعد ائرپورٹ سے اگلے دن سے میں خود نئے سویڈنٹس کو لینے چلا گیا تو سوشل ورک جو ہے نا جس جو سی وی میں نہیں آتا وہ میرا پیشن ہے اور امپاورمنٹ میری نظر میں یہ ہے کہ انفرمیشن دی جائے لوگوں کو مردوں خواتین ہوں ان کو پتا ہو کہ ان کے کیا رائٹس ہیں اور کیا چیز فور گرانٹڈ پاکستان میں لی جاتی ہے لیکن یہاں پر اگر خط آجاتا ہے جواب نہیں دیتے یہ بھی کرائم ہوتا ہے فرگزمپل تو کیا چیز ہونی کیا آپ کے رائٹس ہیں اور کیا آپ کو کرنا ہوگا کیونکہ پاکستان میں تو ہمارے بڑے بزرگ ہمیں گائیڈ کر دیتے ہیں لیکن ان کی گائیڈنس بھی ہاں پہ ویلیڈ نہیں ہوگی کیونکہ ہم تو یہاں کے محول کا نہیں پتا اور اکثر لوگ اکیلے کے لئے رہے رہتے ہیں فر اگزمپل ڈیڈیکیٹڈ پیرنٹس کی ٹیم بہت اچھا ایک سیمینار کرتی ہے اور دونوں پیرنٹس کہتے ہیں چلو ہم جاتے ہیں سننے اور جو ہے بچہ نیبر کے پاس چھوڑ جاتے خیر سے انجوائے کرتے ہیں اللہ نہ کرے ایسا ہو لیکن مطلب لیٹس اپوس پاپسی پہ آتے ہوئے کہ کار کا حادثہ ہو جاتا ہے دونوں ہزبنڈ وائیٹ کی ڈیتھ ہو جاتی اللہ نہ کریں تو بچہ کدھر جائے گا کس کے پاس جائے گا آیا کہ وہ پھر آثورٹیز لے کر کرسٹین فیملی کو دے دیں گی یا پاکستان میں جا سکتے جن کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے جس طرح بھی تھوڑ دے پہلے ہم نے ایک بات کی کہ لیٹس اپوس آپ کی کسی کی جو ہے ڈیتھ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پھر ہم لوگ ویسے تو ساری پلیننگ کرتے ہیں کہ سال کے بعد پاکستان جانا ہے جہاز کا ٹکیٹ اتنے کا آئے گا وائیٹ کا لیں گے بچے کا لیں گے ٹوٹل تین چار ہزار یورو لگ جائیں گے لیکن اپنی ڈیتھ کی جو پلیننگ نہیں کرتے اور پھر ہم لوگوں کے پاس ریکویسٹ آ رہے ہیں کہ انجنین مر گئے اچھے بھلے پیسے تھے اس کے پاس لیکن اب اس کے لیے چندہ کرنا پڑ رہا ہے کہ اس کی ڈیتھ بوڈی جو ہے اس کو دپنایا جائے یا پاکستان بھی جائے تو یہ ساری انفرمیشن ہونا جو ہے یہ ہی امپاورمنٹ ہے میری نظر میں اچھا پھر اس کے اندر زیادہ ہے کہ نورملی کل مطلب ہر سپاؤس یہ کر سکتا ہے کہ نورملی یہ کہ پہلے کہ ان کے آدمی یہاں پہ زیادہ پاکستانی زیادہ آتے تھے اب یہ کہ فیمیلز بھی آ رہی ہیں سٹیڈیز کے لیے لیکن پہلے یہ تھا کہ لڑکے زیادہ آتے تھے اور بعد میں وائیس بعد میں آتی تھیں اور ان کو ظاہر ہے کہ اکثر کیسے میں فیملی سٹارٹ ہوتی بہتا ہے بہتا ہے لیکن وہ بھی کام میں لگا ہے تو اور لینگویج زیادہ سیکھتے نہیں ہیں پھر وہ بسیکلی پہنچ نہیں پاتی کہ ایک دم ایشیوز کے جو ہے نا کمپلیکیشن یعنی جو نورمل چیزیں وہ تو سینئر سے پوچھ لیتے ہیں لیکن نورمل جوب کے بعد گھر ڈھوڈنے اس کے ایک پروسس ہے پرگننسی میں ہسپیٹل میں ریجسٹریشن کیسے کرنی ہے اس کے بعد بچے کا کنڈرگارڈن کیسے لیکن شوق میں یہ بھی نہیں پتا لگتے تھے لیکن اب یہ سینئر سے پتا لگ جاتے ہیں لیکن جو اب نورمل کیسے ہیں لیکن کسی ایک کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا پھر سکول میں بچے کے ساتھ اسلاموفویہ والا کیس ہو جاتا ہے یا پھر ریسزم والا کیس ہو جاتا ہے تو اس کو کیسے ڈیل کرنے ہیں اور یہ بہت سارے ایسے گری ایریاز ہیں جس کے پاس آپ کے پاس لکھے ہوئے آنسرز نہیں ملتے اسلاموفویہ کیسے کو ڈیل کیسے کرنے ہیں تو لکھا ہوا آنسر نہیں نہیں اکثر تو یورپ کے ملکوں میں اسلام ریجن کی طور پہ ریسزم کے تو کافی بات ہوتی ہے تو اس طرح کی جو سیمینارز ہیں فرسٹ آف آل کانگریجولیشنز ٹو آل دی ٹیم ڈیڈیڈیکیٹڈ پیرنٹس کی جو ٹیم یہ لوگ آپ لوگ جو یہ لے کر چل رہے ہیں جو ہے اس کا جزاہ دے اچھا اب یہ ہے کہ میں نے جس طرح پہلے ہی کہا کہ میں کیونکہ پورے جرنی وائیڈ اور آگے پیچھے جاتا ہوں جب اس طرح کی کیسے ہوتے ہیں کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا کوئی اور پرابلمز ہوتے ہیں تو اور پولٹکس میں بھی ہوں ابھی میں تو وہ تو آکے رہتے لگے میں پہلے تھوڑا لوگوں سے بھی چاہوں گا کہ کیا انپورٹ ہوگی آپ لوگ کیا سوچتے ہیں کہ کیا امپاورمنٹ کا مطلب کیا ہے نا لیٹس سپوز لوگ چیٹ میں لکھ سکتے ہیں اور آپ ہیلپ بھی کر سکتے ہیں لیٹس سپوز مثال دیتا ہوں کہ ہم آتے ہیں جوب کے لیے نارملی روزی روٹی کمانی یورپ آتے ہیں ٹھیک ہے آ جاتے ہیں آگے سیٹل ہو گئے جوب start کر دی بچے آگے اچھا اب next step تو کبھی سوچا ہی نہیں ہوتا کہ اب بچوں نے یہاں پہ رہنا ہے اسکول جانا ہے اب وہاں پہ خود بھی پاکستانی community کا یہ حال ہے 90% کے جمعہ بھی اکثر لوگ چھوڑ جاتے ہیں باقی نماز میں تو دور کی بات پھر یہ تو نہیں ہوگا خود نماز نہیں پڑھیں گے تو بچے نماز پڑھیں گے اچھا وہ پاکستان میں کہیں کہ ہم کلچرل ہی کر رہے ہوتے ہیں اب بچہ کلاس میں جائے گا پانچوی کلاس کا بچہ چھٹی کلاس کا بچہ وہ کہے گا بھئی سب لوگ جو کھانا کھا رہے ہیں ہم بھی وہ کھائیں ہم نہیں بچہ ہم ہلال کھاتے ہیں کیوں ہلال کھائیں گے اس کا جواب آپ کے پاس نہیں ہوگا مطلب میں religious topic پہ نہیں جا رہا میں کہہ رہا میں کہہ رہا ہوں لیکن یہ questions ہیں بچے جو پوچھتے ہیں جس کے پاس جواب نہ دیں نہیں بس کرنا ہے کیونکہ میں کہہ رہا ہم تو وہ بچہ نہیں مانے گا یہاں پہ force پہ تو آپ کر نہیں سکتے اچھا ہلکی بھلکی لگا دیا دھپڑ لگا دیا کوئی سکول میں بتا دیا وہ بچے کوئی لے جاتے ہیں یہ ایسی چیزیں ہیں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں تو آج میں نے بھی ایک سروے کیا تھا وہ بھی بیچ بیچ میں وہ ہی آپ لوگوں سے پوچھتا اور نیچے میں چاہوں گا کہ question ہے کہ let's suppose اگر ہم question میں رہی ہے کہ ہم نوکری کرنے کے لیے یہاں پہ آگئے یورپ میں ٹھیک ہے اور ہمیں لگتا ہے ویلپیر سٹیٹ بھی ہے بہت سارے فائدے بھی ہیں لیکن on the other hand ڈائرہ کے ایک نون مسلم سٹیٹ ہے اور ریسیزم اور اسلامحوبیہ کی کیسز بھی بڑھتے ہیں اور جو ان کے جو لیویبن سٹیز کی جو انڈیکس ہیں وہ اور ہیں وہ جرمنز کے لیے یا یورپینز کے لیے اور ہیں ہمارے لیے لیوین سٹیٹس اور ہے ریسیزم اور ہے ٹھیک ہے تو کیا کسی نے کبھی سوچا ہے کہ ان کا کیا حل ہے مطلب یا کیا پرابلمز پہلے ہے کہ پرابلمز آپ کی نظر میں کیا ہے کہ جن کو حل کیا جائے یعنی کہ بچہ بلکل اکیلا فیل کرتا ہے سب سے پہلا پرابلم تو بچے کا یہ ہوتا ہے identity crisis ہوتا ہے کہ وہ کون ہے وہ let's suppose اگر سویڈن میں رہ رہا ہے تو کیا وہ سویڈش ہے یا وہ پاکستانی ہے سویڈش اسے سویڈش نہیں مانتے پاکستانی اسے پاکستان جاتا تو اسے زبان بھی سہی نہیں آتی کلچر بھی سہی نہیں پتا اور اس کا جو جو بھی اگر بلیپ ہے رمیچن ہے مسلمان ہیں تو کیوں مسلمان ہیں کیوں مددہ وجہ سوال کرتا ہے اس کے پاس ہمارے پاس جواب نہیں ہوتے اور علماء زیادہ جو پاکستان میں ان کو یہاں کے کلچر پہ نہیں پتا ان سے سوال کریں تو ان کو جواب نہیں آتا تو وہ آپ کو تلفز میں بھسا لیتے ہیں کہ بھئی کہ وہ بھی تو نہیں اپنی بیستی چاہ رہے ہوتے کہ بھی ہمیں جواب نہیں آتا تو ان سوالوں کے جوابات کے لیے ہم لوگوں کو مل کر ہی کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا کیونکہ میں جتنا بھی پھیرا ہوں آگے پیچھے تو ہوتا ہی ہے کہ جو پہلے لوگ آئے تھے میری نظر میں یورپ کے اندر ابھی تک جو ایڈوکیٹڈ کلاس ہے اس کی فرس جنریشن ہے بچے اب سکولوں میں ہیں یا پھر اب پورے میونکھ میں اگر میں دیکھوں تو دو تین فیملیز کو جانتا ہوں جن کی بیٹیاں اب یا بیٹے اب یونیورسٹی پہنچیں ہیں زیادہ تر جو پرانے لوگ تھے پڑھے لکھے وہ جاتے تھے امریکہ انگلیش پکنگ کنٹریز یوکے لیکن ادھر نہیں آتے تھے ٹھیک ہے اور ادھر جو پرانے لوگوں کا یہ ہے کہ وہ بزنس میں مصروف رہے تھے جتنے پڑھے لکھے نہیں تھے اور ان کے جب بچے پڑھے ہو گئے تھا انہیں پتہ لگا کہ یہ تو اب کوئی اور ہی مطلب ان کی تو تربیت پر دھیان ہی نہیں دیا تھا تو کسی اور کے ساتھ جا رہا ہے مطلب ہے تو آپ لوگوں کے مطلب نیچے لکھ سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کے نظر میں سب سے بڑے پرابلم کیا ہیں یہاں پر نا اور ان کے لئے کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کیا سولیشن ہو سکتا ہے فور اگزیمپل آج سے کچھ سال پہلے تقریباً تیس سے چالیس سینئر دوست سٹوکم میں آدمی تھے مطلب مکس کہتے ہیں ہونی چاہیے مکس کی ہونی چاہیے میں تو کہتا ہوں لیکن آدمی تھے پھر اس کے بعد اسمیل سے بات کریں گا انہوں نے گائیدرنگ کی سٹوکم میں انہوں نے کہا کہ بھئی یہ بچوں کا بڑا مسئلہ آ رہا ہے ایسا ایسا کوسٹن بڑے عجیو آ رہے اور بڑے معاملات اس طرح کے ہیں اور اسلام میں اب ہم سیٹل تو ہو گئے ہیں لیکن تو پھر ان لوگوں نے بڑے سارے سیجیشن کی کہ جا کوئی اسلامی سکول بنائیں کوئی کہتا ہے یہ کریں وہ کریں تو کافی سارے ان کے پاس کوئی سلوشن نکلا نہیں تو کچھ لوگوں نے کہا نہیں شاید ایک سٹیٹ اپ کے بعد پاکستان میں سٹیٹ اپ کیا جائے پاکستان شفٹ ہوں تو بہتر ہے وہ بھی پھر وہ کچھ لوگوں میں کیوں یہاں رہا ہے کہ وہ جاتے ہیں وہاں جاتے ہیں وہاں جا کے بہتر ہی نوکری ملے گی کہ نہیں ہوگا کہ نہیں بیگم مانے گی کہ نہیں سسرال ہے کلچر ہے وومن کے رائٹس ڈیفرنٹ یہ وہ تو آنسر سلوشن نکلا نہیں تھا اس ٹائم ٹھیک ہے تو اس لیے میں چاہتا ہوں تھوڑا آپ لوگ انپوٹ دیں اور جو خاص تھوڑا جو سینئر ہے تو پھر ہم اس کو آگے لے کر چلتے ہیں احسن نے پہلے اپنا شہر بھی بتائیں پلیز کہ آپ کدھر کا مجھے سے ٹائم ٹھیک ہے کہ اپنے بڑے بچے ہیں اور پہلے بچے ہیں کہ اپنے بچے ہیں ٹی سلام ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس ٹھیک ہے ٹھیک ہے بن میں رہتا ہوں اور اس پرشن میں بھی آپ کی کت کا ساکریٹس میں ہوں اور جس پچھا مرے ایک ہی ہے چینل ہی ہے جس تو فکر چین مری مظر میں جہے بہت اہم چیزیں ہیں جو کہ اس فیملی پاردر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہاں پر یورپ کے اندر میں جارہا جرمالی کا پانٹیکس سکتا ہوں کیونکہ میں ساید جارہوں سے واقع نہیں کیونکہ اس قسم کے واقعات اور صحبیات اور مشکلات ہوتی ہیں تو میں اتنا سا پانٹیکس پیج رہ سکتا ہوں سب سے پہلے تو میرے خلال میں جو فیملی امبارمنٹ کا جو ایسپیکٹ ہے وہ سب سے پہلے پانٹیکس ہے کیونکہ ہم جس ماہول سے پارے پاکستان میں وہاں پہ ہمون فیملی فادر کے پندے پہ کافی زیادہ رسپانسیبیریٹیز ہوتی ہیں جو کہ وہاں پہ سپاؤس کے اوپر یہ ڈالنا کبھی کبھی مشکل اور کبھی کبھی ناموں کے لیے جو کہ یہاں پہ ممکن ہے بلکہ انکریش بھی ہوتا ہے سب سے پہلے تو ان کو امپاور کرنے کے لیے اپنے سپاؤس کو اپنے پارٹر کو اپنے بائیف کو اپنے بچوں کو یہ کانفیڈنس دیں کہ آپ جب ہے اس مختلف محول کے اندر اور وہ زمجارگیاں جو کہ عمومن سمجھی جاتی ہیں کہ مط سنگھا لیں گے وہ آپ کر سکتے تو امپاورمیٹ میرے خواہر سب سے سب سے ہیں تویسی چیز جو ہے وہ یہ کہ آپ کانفیڈنس دیں اور جو اس اندروں کو مطلب سہول لکھی خود پڑی دوسری چیز جو ج سب سے ہیں جو سب سے ہیں میں یہ بان جو سب سے ہیں میں یہ dijented کو اس کے دوری میں اقوی کرے لجئے بلک ہے بلک ہے میں کیوں existing جو سب سے ہیں اور اپنے وائپ کو بھی جو بھی آپ کی لوکل دینگیج ہے سویدیش، چرمن، ٹچ اس کے بارے اس کو جتنا سیکھ سکتے ہیں اسی کہ ہم پاکستانیوں کو ایک لنشکر ایڈوارتی حاصل ہوتا ہے کہ ہم انگریزی تو اسکول سے پڑھ کے آتے ہیں اور تو تقریباً سارے لوگ جانتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم سارے لوگ جو پاکستان سے آئے ہیں ایک سے دو ریشنل لینگجز بھی جانتے ہیں تو الحمدللہ ہمار بھی پڑھ بھی سکتے ہیں تو it already gives us enough potential to learn another language یعنی کہ ہمیں پتا ہے کہ language کیسے سیکھی جاتی ہے لیکن کہ throughout ہماری evolution کا حصہ رہی ہے ہماری growth کا حصہ رہی ہے تو جو ہے یہ تین چیزیں ہیں دو چیزیں جو پڑھ کے اوپر زروں گے صحیح ہو گیا صحیح ہو گیا اور ساتھ ساتھ میں دو کمنٹس بھی کرتا ہوں ایسا تینکی برلن سے جرمی سے ہی آپ نے بھی جان کیا بہت اچھے پونٹس ہے میں نے لکھ دیا میں اس کو سمرائز کروں گا تاہرہ کہہ رہی ہے کہ we try to live in two worlds to culture whereas we should decide from the first step where we are going migrating get all info about that place as a muslim not a wayward یہ بھی ہے لیکن بڑی اچھی بات ہے لیکن اتنا ہے بہت بہت complicated یہ statement کہ ہم ایک نئی جگہ آتے ہیں لیکن ہم پچھلا کلچر ہمارے اندر سے نکل نہیں سکتا وہ ہمارے اندر فٹ ہو گیا لیکن نیا ہم نے سیکھنا ہے تو اور اس کا اندر سے کوئی درمیانہ حصہ درمیانہ اعتدال کا رستہ نکالنا پڑے گا اور وہ اپنے آپ کو aware کرنا پڑے گا کہ بچے جو ہیں ان کو ورنہ تو بچے ہم ہمارے اور teacher کے پڑھائے ہمیں ماں باپ کہتے تھے نا کہ teacher بھی ماں باپ کی طرح ہوتے ہیں جو وہ سکھائیں وہ مانو اب ماں باپ یہاں پہ کچھ اور سکھاتے ہیں اور teachers کچھ اور سکھاتے ہیں تو بچہ ہوتا ہے confused اور psychological issues جس کے ہوتے ہیں تو ہمیں خود صحیح جلد سے جلد اس کو خود بھی سیکھتے رہنا ہے اور اس طرح کی get together بھی بڑے important ہے still میں نے پتہ نہیں شاید اس کو انٹرپیٹر صحیح نہ کیا تو داہرہ دوبارہ بھی لکھ سکتی ہیں عزمان خان کہہ رہی ہیں کہ biggest problem i find is lack of community like-minded people اور people with same level of religious and patriotism یہ جو point ہے نا یہ بہت important ہے اور اس کے لیے بھی یہ platform بھی important ہے اور مطلب یہ تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ جس طرح ابھی میں نے کہا کہ بچے جو ہوتے ہیں ان کے سب سے بڑا issue ہوتا ہے identity crisis ٹھیک ہے اور ان کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کون ہے نا تو نا وہ let's suppose اگر برلین کا case لے لو تو نا تو وہ پیور جرمن ہو سکتے ہیں جرمن تو شکل آپ کے رنگ ڈیفرنٹ ہے وہ کہیں گے کہاں سے آئے ہوگئے اور نا وہ پیور پاکستانی ہیں تو مطلب وہ ایک میکس ہے اور they should be proud of it کہ they are جرمنز of پاکستانی origin for example اور community events زیادہ زیادہ ہونے چاہیے ہیں جس میں آپ بیٹھ کے discuss کر سکیں اور صرف جاب پہ جاتے ہیں اگر housewives ہیں تو وہ بھی get together کر سکتیں جس میں وہ اپنے problem discuss کر mutually کوئی حل نکالیں اور اس میں different professions ہوں گے سارے پڑھے لکھیں ہیں کوئی doctors ہیں کوئی lawyers ہیں کوئی اور professions ہیں تو وہ آپ اس میں discuss کر کے اور experience کی بیس پہ بھی ہوتا ہے learning but doing والا چکر بھی ہے تو ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کے اچھے یا برے experiences ہوئے ہوتے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے کچھ سیکھا ہوتا ہے اگر وہ دوسروں کو پہلے ہی بتا دیں تو دوسرا بندہ اس برے experiences شاید بچ جائے ان کی اس tricks ہے جو ہم سب سیکھنے کے عمل میں تو بہت اچھے points آ رہے ہیں اگلا میں کہوں گا آپ بھی points بتائیں اور باقی آپ بھی کچھ کریں اور پھر دکٹر مونہ بیٹھ مونہ بیٹھ مونہ میں کہوں گا جو وہ لازمی جو ہے نا ہمیں جی بہت شکریہ جو ہے وہ میں اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ پس ایڈ کرتا جاؤں گا کہ کچھ پرابلم ہیں جو common ہیں اور کچھ پرابلم ہیں جو ہر فیملی کے ہیں تو کہ وہ پرابلم جو ہے وہ گھر کا ہے یا سوسائٹی کا ہے اور یہ ایک ہیومن جو ہے وہ ویکنس بھی ہے اور ہماری بھی اسی طرح ہے ویکنس کہ ہم جو ہے وہ فیزیکل تو یہاں رہتے ہیں لیکن ہم جو ہے اپنے کلچر سے پیار ہونے کی وجہ سے ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہماری عدلی نسل ہماری طرح کی بنے تو یہ جو کنسپٹ ہے کہ ہماری طرح کی بنے میرا خیال ہے کہ اس میں تبدیل لانے کی ضرورت ہے میرا بچہ سو فیصد میری طرح ہو نہیں سکتا کیونکہ میرے ماں باپ کا اور مزاج تھا میرا ظاہرہ کچھ بدلہ میں کسی اور محول میں رہا پاکستان میں یہاں پہ کچھ سو فیصد ہو نہیں سکتا ہم اس کو بڑا پکا سچا مسلمان بھی بنانا چاہتے ہیں پاکستانی بھی بنانا چاہتے ہیں رہنا بھی یہاں چاہتے ہیں تو اس میں بہت سے کانفلکس آتے ہیں تو سب سے پہلے یہ تیہ کرنا ہوگا کہ ہم ذہنی طور پہ بھی یہاں رہیں اور جسمانی طور پہ بھی یہاں رہیں اپنے کلچر سے پیار کی وجہ سے جو ہے وہ اگر ہم زیادہ فوکس اس پہ کریں کہ ان کو اپنی لینگویج جو ہے وہ پڑھنا سکھا دیں منیمم یہ جو ہے وہ اگر ٹارگٹ کر لیں تو پھر ایک بڑا لٹریچر ہے کہ جو سامنے مجود ہے کتاب کے ساتھ اس کا تعلق جو ہے وہ جو دیں تو وہ پھر اپنے لٹریچر کو پڑھ کے اپنی کتاب کو پڑھ کے جو ہے وہ اس کلچر سے بھی جو ہے وہ آشنا ہو جائے گا بجائے اس کے کہ وہ صرف مجھے دیکھ تو میں تو اپنی عادتوں کے مطابق زندگی گزاروں گا تو جو ہے وہ میری عادتیں ہو سکتا ہے کہ کچھ ٹھیک ہو ہو سکتا ہے کچھ ٹھیک نہ ہو لیکن جب وہ کسی کتاب کو پڑھے گا کتاب نورملی اس میں اچھی بات ہی لکھی ہوتی ہے تو اس میں وہ رنگ آتا جائے گا جو ہے وہ کلچر کے ساتھ جوڑنے کا خواہش ہوتی ہے وہ یہ ہے دوسرا جہاں تک میں اسلام کو سمجھا ہوں اسلام کو بہت زیادہ جو ہے وہ ڈیمانڈ نہیں کرتا آپ سے کہ آپ یہ جو ہے وہ کریں بلکل مختصر بنیادی جو ہے وہ چند چیزیں ہیں کہ آپ جو ہے وہ ذہن نشین کروا دیں اس میں مجھے حضرت علی کا ایک کال جو ہے وہ یاد آرہا ہے انہوں نے فرمایا کہ پہلے سات سال جو ہے اس کے بعد کہا کہ اگلے جو سات سال ہیں اس کے سات دوست ہی لگا اس کے دوست بن کر رہو تو یہ جو اکیس سال کا پیڑی ہے اس میں ہم اگر تھوڑا سا محنت کر لیں اور اس کو اسی پیٹرن پہ محنت کریں کہ جس پیٹرن پہ نبی صلی اللہ نے نے بھی فرمایا قرآن و حدیث میں بھی مل جاتا ہے اور ہمارے جو سوشل نورمز ہیں ان کی جریں بھی کہیں نہ کہیں جا کے جو ہے وہ ملتی ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہم ایک سٹرانگ پرسنیلیٹی جو ہے دولپ کر سکتے ہیں ایک پہلو تو یہ ہے دوسرا اہم پہلو جو میری نظر میں ہے کہ ہم جو ہے وہ میں بہت سے لوگوں سے ملا کہ جو پچھلے پچاس سال سے پچھپن سال سے سٹاک ہوم کے اندر ہیں اچھے گھر جو ہیں یہاں بھی پاکستان میں بھی اچھا سوشل سٹیٹس جو ہے وہ سوسائیٹی ہے لیکن آئی دون آپ کا کمیونکیشن کا لوکل جو ہے وہ سوسائیٹی کے درمیان اور آپ کے درمیان جو ہے آتا جاتا ہے آپ کے بہت سے مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں صرف اس کمیونکیشن کو کم کرنے اور یہ کمیونکیشن گیپ جو کم ہو سکتا ہے وہ اگر گورنمنٹ کی سطح پہ آپ کہیں چلے جاتے ہیں وہ چاہے لوکل گورنمنٹ ہو شہر کی گورنمنٹ ہو یا سینٹرل گورنمنٹ ہو کسی بھی سطح پہ آپ چلے جاتے ہیں تو وہ زیادہ آسن طریقے سے پالسی بن کر جو ہے بہتر طریقے سے بجائے اس کے کہ آپ اپنے محدود حلقہ حباب میں جو ہے وہ کرتے جائیں تو میرا خیال ہے کہ یہ دو سمتیں جو ہیں وہ اس پہ اگر فوکس کیا جائے تو سوسائٹی جو ہے وہ مزید بہتر ہم افراد اچھے پوائنٹ اور لوگ کمنٹ نیچے چیٹ میں بھی لکھتے رہے ہیں جس رہا ہے ہم اچھا جو میں آپ کی مان باب ہمیں دیکھنا چاہتے تھے اس کی بجائے پہلے سب سے پہلے ہم خود اپنے آپ کو ایڈوکیٹ کریں کہ ہم چاہتے کہ ہم یہ آئے ہیں تو کیا ہے اسلام ہے کیا اور رہنا کس طرح ہم نے یہاں پر بچوں سے پھر ایکسپیکٹ کیا کریں اور پھر ہم نے خود ان کے لئے ہمارے لوگ ہمارے صوبے کے اندر اور ہمارے صوبے کے اندر ابائین میں پہلا پاکستانی میں ہوں اور کوشش کر رہا ہوں اس میں کافی ایفرٹ بھی لگتی ہے ہر کوئی تو نہیں جا سکتا دیرے اس میں پیشن لگتا ہے لیکن یہ بہت ضروری ہے تاکہ آپ جا کر اپنا ایک تصویر دیں کیونکہ ساتھی میں فائزہ کا کمنٹ ایڈ کر دیتا ہوں کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ جو نوروے میں ہے پاکستانیوں کا برا امپریشن ہے اور اپنی کمیونٹی کے اندر بھی ٹرسٹ کا ایشو ہے کیونکہ ہمیں بھی ہوتا ہے گاڑی بھی خرید نہیں تو جرمن سے ہمیں اپنے اوپر ہی ٹرسٹ نہیں اور اپنی ہماری ڈیویژن سبائی ڈیویژن سبانی اور پڑھے لکھے اور ہر طرح کی ڈیویژن ہماری اپنی ہم کود ہی نہیں آپس مکتے بیٹھ کریں گے دوسرا ہم پر کیسے ٹرسٹ کرے گا اور ان چیزوں میں کام کرنا کریں گے لکھیں گے میں ساتھ اور کمنٹ کرتا ہوں اور اس میں اپنے آپ کو ٹرسٹ نہیں کرتے بچے کیسے ٹرسٹ کریں گے بچوں کے لیے بڑا مشکل ہے بلکل ایسیم کی بی کمنٹ لیتے ہیں اور ساتھ یوسف ایم یوسف کہہ رہے ہیں کہ ایم 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 جن کے بچے پہنچ کے ہیں تو وہ بھی ضرور جو ہے ہنڈ ریز کریں گے میں ایک اس میں ایک ایڈ کرتا ہوں پھر ہم چلتے ہیں میں نے بچوں میں دو قسم کے رویے دیکھیں ہمارے پیرنٹ کی غلطے کے وجہ سے یا تو ہم انہیں کہتے ہیں ہمارے جیسا بنو پاکستانی بنو ہمارے سکول میں اور طرح ہوتے تو وہ ہمارے طرح بنے کی کوشش کرتے ہیں تو سکول میں بہت بلی ہوتے ہیں یا وہ سہمے سہمے رہتے ہیں سہمے سہمے سے رہتے ہیں ساری شاہ جی تو وہ سہمے سہمے سے رہتے ہیں اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بلی بھی ہوتے ہیں انہیں میں اگلا پھٹ کھو 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 تو میں ڈاکٹر ممونہ کہ رہی ہیں کہ بلکل آئی اگری وید آل ویو 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 ہوتے ہیں انٹیگریٹ ایس سوسائیٹیز ادرائیز آر چیلڈر آر باون ہیر ریزن ہیر آر سو آر 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 لیکن اس میں وہی بات ہے کہ ہمیں سب سب اپنی یہ ایکسپٹ کرنے ہمیں اور دوسرا یہ ایکسپٹ بھی کرنے کہ یہاں پیدا ہو رہے ہیں اگر ہم کچھ نہیں کریں گے ہم اپنی جابز اور اپنا بزنس سب کچھ کرتے رہیں گے لیکن وہ پھر بلکل ان کی طرح بھی ہو جائیں یعنی ہمیں وہ جو ایفرٹ یا سویڈش پیرنٹ کو اپنے بچے پر کرنی تھی یا جو پاکستان میں پاکستانی پیرنٹ کو اپنے بچے پر کرنی ہے اس کے مقابلے ہمیں دس گنا زیادہ ایفرٹ کرنی پڑے گی کیونکہ اگر وہ ایدھر اگر ہم پاکستانی بنائیں گے تو بچے پھر نورویجی نہیں ہو جائیں گے یعنی سویڈش ہی ہو جائیں گے بلکل مذہب سے لا تعلق ہو جائیں گے تو انہیں سمجھانے کے لیے کہ کس طرح ہم کیوں چاہتے ہیں ہمارا مذہب چاہ ہے ہماری ویلیوز کیا ہے تو اس کے ساتھ ہم اپنے دین کو بھی پیکٹس کر رہے تو پھر یہ اچھا ہم سے سیکھ سکتا ہے ساتھ تائرہ کہہ رہی ہیں کہ جی بلکل پارٹسپیشن ایلوکل پالٹکس ایلیویج ایلیویٹی تو یہ بات چروع میں ایسا میں بھی سٹارٹ کی اور یہ سب سے بارڈن ہے کہ آپ لینگویج سیکھیں اس کے بچہ کنڈرگارٹن جائے گا تو وہاں پہ جرمانی میں تو آپ کے ساتھ بات ہی نہیں کرتے پھر انگلیش آتی بھی تو بات نہیں کرتے یہ بڑا ایپورٹنٹ ہے آپ سیکھنی ہی پڑے گی تب ہی کلچر کو سمجھیں گے بچوں کو بھی سمجھیں گے میں 52 years سویڈن میں ہوں اور پیس دو آس دیریک کوسٹن سبجیکٹ سویڈن سویڈش مسلم اور پاکستان اس میں نا مجھے سہی طرح کوسٹن بھی سمجھ نہیں آئی پیس دو آس کے پیپل آس کبھی اس کی سہی سمجھ نہیں آئی اسلام علیکم جی والکم اسلام میں سمجھ رہا ہوں کہ جو پہلی بات تو یہ ہی ہے اگر ہم پاکستان سہی در آتے نور آئیں سویڈن آئیں آئیں آئی آئی جہاں بھی جائیں وہ پہلے تو قدم یہ کہ میں جا کیوں رہا ہوں اگر وہ ایکنومکل لیزن کے لیے جا رہے ہیں اکیلے آ رہے ہیں تو پہلے میں سیٹ ہو جاؤ پھر اس کے بعد میں جا کے شادی کر کے اپنی بیوی کو لے آئیں گا یہی زیادہ تر سیناریو ہے سب سے بڑا سیناریو یہی ہے سب جگہ تو اس میں جب آتے آدھے پاکستان میں رہتے ہیں آدھے زہری طور پھر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم جمع کر لیں مکان بنا لیں تو ہم واپس جائیں گی جو وہ society کو دیکھتے ہیں لیکن یہ بہت dangerous ہوتا ہے اس طرح آدھے بچے ہوتے اور آدھے ادھر ہوتے وہ پوری طرح پاکستانی بھی نہیں ہوتے وہ پاکستان کا صرف کلچر ہوتا ہے وہ کیا دیکھتے ہیں کہ باپ جو ہے وہ اپنی جمع رکھتا ہے بیوی کو کام بھی کراتا ہے یہ جو دو سیناریو ہیں یہ بہت بچوں کے لیے باہر کی جو زندگی ہے وہ یہ کہتی کہ عورت مر براب ہے اگر برطند ہوتی ہے تو برطند ہو دائپر بدلتا تو یہ بھی دائپر بدلے اتنا بڑا کلچر شوق ہوتا ہے کیونکہ ہم یہ نہیں کرتے باپ یہ نہیں کرتا گھر میں یہ نہیں کرتا باہر ہاں کرتا ہے لیکن یہ تضاد ہے اس کی وجہ سارے بچے ڈبل مائنڈڈ ہوتے ہیں عربوں میں یہ ہم پاکستانی میں نہیں ہو رہا خال سب کے ساتھ ہو رہ ہے مسلم بن کر رہ تو زبان پہلے سیکھیں کیونکہ حضور صلی اللہ صلی اللہ کیا حدیث یہ ہی ہے کہ جہاں تم جاؤں وہاں کی زبان تب بھی آپ کو پتا چلے کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں کیا پروگرام ہے کیا پروگرام ہے کیا پروگرام ہے کیا ہے سوٹ کھاتے ہیں نہیں کھاتے کیوں کھاتے ہیں اگر جمعہ کے نماز تھی لیکن اس سے کیا ہوا کہ ہم نے جا کے ڈھونڈی الحمدلللہ بچے ہونے شروع ہو گئے میں نے یہاں پر سب سے پہلے لینگویج کی سب سے پہلے کام میں نے یونیورسٹی کا لیا اس کی وجہ سے مجھے آدھی راہ کھلتی گئی لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ مسجد سے جون نے کی وجہ سے میں اپنے بچوں کو وہ ہی لے کے جاتی تھی پہلے دن سے یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے ہر آنے والی فیملی کو سمجھ دینا چاہئے ہماری جوڑنا ہی مسجد سے ہے جب یہ مسجد میں تو کوئی کوئی عربی درس دیتی تھی کیونکہ سویڈیش آتی تھی اس کے وجہ سے میری بچے میں وہ انٹیگریٹ ہوئے لیکن اس سویڈیش نہیں پیولی سویڈیش سویڈیش موسیم سویڈیش الحمدللہ لیکن یہ کمال کے بات نہیں میرے بچے کچھ ایسی میں نماز پڑھتی کیونکہ وہ تو ہر چیز موڈل سے سیکھتے باپ موڈل نہیں تھا تو وہ چیزیں آتی رہتی ہیں دیکھ دونوں کو ایک پیلیٹ فارم پہ ہونا گا اگر آپ نے بچوں کو کچھ بنانا ہے بہت شکریہ ہماری ہم سب کی جتنے بھی لوگ بیٹھ ہیں ہماری خوش قسمتی کہ آپ یہاں پہ آئی اور آپ نے تجربہ شیئر کیونکہ ہم کسی ہفتہ ہیٹین ٹرائل کی بات کر رہے کچھ تجربات بتا رہے لیکن تجربے کا کوئی نیم بدل نہیں اور آپ 52 years ہو گئے ہیں اور جیس ٹائم آپ آئی تھی آپ بہت شکریہ اور یہ پوائنٹس بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ کرنا میں آدمیوں سے مخاطب ہوں اس وقت اور پرانے وقتوں میں کام کر رہی لیکن گھر میں آدمی ہاتھ بھی نہیں بٹھا رہے تو یہ سب چیزیں اور پھر بچوں پر کیا امپیکٹ جائے گا چلو اپنی بچے بچے کیا سیکھ رہے ہیں بچے کو دونوں بچے زائر اسکول میں سیکھ رہے وہاں پہ کلچر سیکھ رہے تو یہ ماں باپ جس طرح کا رول موڈل بننا ہے خود سیکھ بچے کے لئے ہم لوگوں کو پھر دوسری بات انہوں نے مسجد کی بھی کی تھی اور لوکل پولیٹکس اب آگے سویڈن ایسے ملک اور زمانے میں جب مسجدیں بھی نہیں ہوتی تھی تو کچھ لوگوں نے تو محنت کی ہے اور پھر پولیٹکس میں نہیں جائیں گے تو یعنی کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کی ضروریات کی ہیں آپ پھر اپنی ضروریات بتائیں گے ہم اچھے ٹیکس پینگ سٹیزم ہیں تو وہ بھی کوپریٹ کریں گے ٹھیک ہے اور ہمارے ہاں تھوڑا سا یہ اشیو زیادہ ہے پاکستانی کمیونٹی میں کیونکہ ہم لوگ مسجدوں کو کم جاتے ہیں تو پھر سپورٹ بھی کم کرتے مسجد بسیکلی ایک کمیونٹی سینٹر ہوتا تھا مسجد نبی کا جو موڈل ہے ہمیں کمیونٹی میرے بھی جو مروکن ہیں وہ ہی مسجد چلاتے انہی بیویاں خود ہی بچوں کو پڑھاتے اور خود ہی امامت کرتے ہم لوگ نے مولوی ایک بچوں کو پڑھانے یہ بڑا چینج کرنے اور میرے خیال میں بات ہاں لازٹ پوائنٹ جو ان کی بات سے تھا وہ یہ 90% ابھی یہاں رہنا ہے وہ یہ کہتے کہ ہم ابھی تھوڑی دیر کے لیے آئے ہیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں اور ہم جو ہے بھی کچھ عرصے جاب کرکے واپس چلے جائیں لیکن ہوتا کہ بچے پیدا ہوتے ہیں اور یہاں کے ماشاءاللہ سسٹم میں آپ بچت کوئی نہیں ہوتی ہے آپ یہاں پہ گلدل میں پھسے چلے جاتے اور آپ کے اندر اتنا ڈر آ جاتے کہ پیچھے جائیں گے تو بائیس لوڈ عوام تو رہ رہے ہیں لیکن میں جاؤں ایسرم برلین سے جی یہاں پہ ایسرم بگرین ایسرم 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 بگرین ایسرم 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 بگرین کتنے جرمن اور کتنے پاکستانی اور جو پاکستانی اور اون پاکستانی اس کے بارے میرا خیال ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے سوسائیٹی کے اندر پیچھے جو ہم چھوڑ گیا ہیں سوسائیٹی پاکستان میں اس کے کون کون سے پہلو اچھے ہیں کون کون سے پہلو ہیں جو شاید غیر سلوری ہیں کون کون سے ہیں جو خاص سے اچھے ہیں اور ہم اس بارے بیشے ہم کوئی بہت ہی اچھی اور ہمارے پاکستانی کلچر بہت اچھی بات ہیں وہ نہ صرف ہمیں بچوں میں انکلکیٹ ترنی چاہیے وہ ہمیں یہاں پہ سوسائیٹی کے ساتھ کو بھی پروژیک ترنی چاہیے اور فخر کے ساتھ کرنی چاہیے اور جو ہے آپ کو پاکستانی آریجن آن سلیپ لوگوں کو بتائیں کہ ہم پاکستانی ہیں اور ہمارے کلچر میں اچھی چیز جو ہم ریگوڈر کرتے ہیں تاکہ پاکستانی وں کا امکریشن بھی اچھا ہو اور وہ چیز آپ بچوں کے اندر بھی انکلکیٹ کریں تو آپ کو وہ نیش مل جاتی ہے کہ اتنے ہم پاکستانی ہیں اچھی چیزوں کے بارے اور باتی جن چیزوں کے بارے میں ہم اچھے نہیں ہیں نا صرف ہمیں یہاں بلکی پیچھے اپنی فیملی سوچ بتانا چاہیے کہ آپ یہ یہ چھوٹ اور دوسری چیز یہ کہ اس سوسائیٹی کے چیز میں بچوں میں لیکن تو مرح فلیکسبلیٹی نہیں چاہیے بلکل بلکل تینک بہت لیکن اور جب فیملی آرہی اور اسی آدمی بہت امپورٹن جو ہیپی نیس ہے نا وہ تو اچھے بہت ہے یورپ میں سہل رائز ہوتی نہیں لیکن جو امپورٹن پوائنٹ میس ہو جاتا ہے نا سوشل اسپیکٹ کہ ہمیں شاید سوشل سائیڈ پہ بھی چاہیے وہ اس طرح میٹنگ ہوں بھئی ہمیں بچوں کے لئے کیا کرنا ہے بچہ بڑا بیٹی بڑی ہو کے نیچے سمین نکل بھی ہمیں مار بیٹنگ خود اپنے آپ کو مار دی تو مطلب کہ سوشل اسپیکٹ کو کے اوپر ہم فوکس بلکل نہیں کرتے اور اس کے اندر آکے بھائی جس سوچیں سوچیں کہ ہماری بڑے ہوئے اس طرح پاکستان میں تھے بڑے اور بلکل سویڈش یورکین جرمن سسٹم میں نہیں سکتے تو آپس میں بیٹھ کیسے خوش رہنا ہے اور بچوں کے لئے اچھا کرنا ہے اب دوسرا اسپیکٹ یہ ہے کہ اپنی کمیونیٹی میں رہتے ہم اور میرا یہ یہ ہے کہ یورپ میں اوپر سے نیچے جائے جس طرح موسم نیچے گرم ہوتا ہے سویڈن اور سکینڈنیویا میں تو بلکل نہیں ملتے ایک دوسرے سے تو ایسا نہیں کہ وہ ریس سارے اسلام اپوپوپی ایسا نہیں ہے اس میں پھر آپ کو ایکسٹر ایفرٹ نظر آ رہے یا مسلمان آتے برے نظر آ رہے لیکن اس کے بدلے میں اگر آپ ایسا انجینئر ڈاکٹر لویر ملیں گے ان کے ساتھ کسی پیرائن میں جھٹتے ہیں جہاں سویڈیش نورویج جرمن جو بھی آپ کے ملک ہیں تو ان کا ایمبریشن ہی چینڈ ہو جاتا ہے آپ کی لیکن یہ نہیں کہ میں بڑا ہرٹ ہو گیا آپ نے ریالیٹی آگے چلنے اور لائف تو انفیر ہے ویڈیو اگر میں بچہ پیدا ہو زندگی بھر محنت کر لیں برابر پر نہیں پہنچ سکتے لائف انفیر ہے اس کو ایکسپٹ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ پر توقیر جاتے بڑھ میں ساتھ اور دائرہ آپ ایک اور کمنٹ لیتا ہوں کہ to remove confusion build self esteem as a muslim not as a پاکستانی first میں بھی لرننگ فیز میں ہوں لیکن میرا یہ ماننے کیونکہ بچے کو بہت زیادہ confusion نہیں کس تکتے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا اور پوری زمین بنائی ہے پاکستانی کلچرل بیلیو ساتھی دینا ضرور نہیں بلکہ ہندو سے ہماری شادی ہوتی بڑا امپورٹن پوائنٹ ہے اور سینی آپ یہاں پہ ہیں اور پاکستانی ڈریس سپیشل میں ساتھ ایک دو اور کمنٹ سی کرتا ہوں کیا آج سب شروع کیا بڑے امپورٹنٹ کمنٹ ہیں جب تک کوئی اور بات کرنا چاہے بہنے بھائی بیٹھے میں آپ لوگ دے سکتے میں درس جن میں ہماری کمیونٹی کو کائن آف لیڈ کر رہے ہوں پاروک بیق صاحب ان کا ایک پوائنٹ ہے کہ یہ بہت زندگی دعاو پر لگا رہے ہوتے ہیں لہذا اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے ہم لوگ یہاں اپنے شہر میں اس حلقے پر موضوعات اور اکثر گفتگو کرتے ہیں اور بہت اچھے اچھے آئیڈیا بڑا اچھا پوائنٹ ہے اب کچھ لوگوں نے یہ شروع کی ہے مسجد گئے تو بیٹھے ہیں اور ان کو قرآن پڑھا رہے ہیں مسجد کو ایسا آدمی عورتیں بچوں کو اپس بیٹھ رہے ہیں ایک اپنی زبان بول رہے ہیں ادو میں انہیں لیکن لیکن ان کو اسلام کی ایکچول ویلیوز بھی بتا رہے ہیں ساتھ ساتھ اور اس میں احتیاط کی ضرورت ہے کہ تھوڑے سکھ لوگ ہیں اور پرابلم سب کو ہی ہے مطبعہ کہ میں رش کہہ رہی ہیں کہ میں بھی نہیں آئی ہی یورپ میں اور مجھے سمجھ نہیں آرہی کیا ایڈیوکیشن کا کیا ہوگا اور کافی مجھ مشکل لگتا ہے در لگ جاتا ہے پیچر کو سوچ کر یا سینئر کو دیکھ کر ٹھیک ہے تو بارل میں تو پھر سے اس میں اگر ریپ اپ کروں تھوڑا سا کہ آپ یہاں پر آتے ہیں جس بھی یورپین ملک میں آپ نے سب سے پہلے زبان سیکھنی تاکہ کلچر کو سمجھ سکیں سمجھ سکیں گے تو پھر خود بچوں کو کر سکیں گے اس کے بعد ایک پوائنٹ جو مس ہو گیا وہ یہ کہ ہم دون امریک کر رہے ہوتے ہیں کسی ایک دعو لگا رہے ہوتے آج میں کسی سویڈش یا جرون کو دعو لگانے کی دون امریک کرنے کی یا شورٹ کرنے کوش کروں گا اس کے ذہن میں ایک امپریشن بن جائے گا پاکستانی ایسی کون ہے تیسرا کمیونیٹی ایونٹس بہت ضروری ہیں اور اس کو اتنا کیا جائے ہم کلچرل ایونٹس بھی کرتے ہیں ہر کسی تراؤت بھی کرتے ہیں کلچرل ایسپیکٹ بھی ڈالتے کیونکہ ہماری میرے جو ینگ لوگ بہت تیری سے ایتھ ایتھ ہم کی طرف بھی جا رہے ہیں ان کو ہمیں لانا ہے واپس لیکن سختی سے نہیں کر سکتے بھئی تم نے اگر لڑکی ہے بھئی اسلام کو سمجھ نہ اور اسلام وہ نہیں جو صرف ہمیں اپنے گلی مہلے کے امام نے بتایا بلکہ یہاں پہ آتے ہیں دیکھتے ہیں مروکن اور طرح دعا رہے ہوتے ہیں تیترا بندہ اور طرح سمجھیں اور پھر کواریت سے بچھنا خود بھی کچھ پڑھ دوسرا جو ایک اسپیکٹ آیا تھا بیچ میں وہ یہ تھا کہ لوکل پولیٹکس میں شامل ہوں ایک تھا کہ لوکل کمیونیٹی ایونٹس لوکل اپنے تو کری رہے لیکن لوکل جو سپورٹس کلاب ہیں کوئی اور ایڈوینچر کلاب جو جو لوکل پبلک کے پاس ملیں اور اپنا اچھا ایمپریشن دیں اور ایک اپنا تھوڑا سوڑا بتاتا میں سویڈن آیا تھا ٹوٹل ڈیلڈ سال رہا ہوں ایک دم پھر جرمی مطلب ماسٹرز کے بات تھیسس کرنے جرمی آگیا لیکن یہ میں فکر سے کہہ سکتا ہوں کہ مل سال کے اندر ہم سو لوگ آئیتے مل میں ٹھیک دوسری بات ہے کہ آپ نے اپنی وائیوز کو بھی امپاور کرنا ہے جو اگر آپ پہ سکھیں لیسنس لے سکیں کیونکہ آپ گھر میں ہاتھ بٹائیں کیونکہ یہاں پہ دپریشن ہو جاتا ہے اکثر لوگ اکیلے رہنے کے بیسے موٹے موٹے پوائنٹس سارے کور ہوگے آخر پوائنٹ ایڈ کرنا چاہے یا کچھ اور لوگ کمینٹ کرنا چاہے آج ہم نے solutions نہیں دیا ہم نے تو پہلے کٹھے کیا نا points بلکل ماشاءاللہ بہت انٹریکٹیو اچھا میننگ فول اور learning سیشن ہمارا تھا اس میں دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنے لیے کرنا ہی اپنے بچوں کے لیے بھی کرنا یہ تو ایک فطری سی چیز ہے لیکن جب ہم تھوڑا سا اپنے اس دائرے کار میں اس کو تھوڑا سا پھیلاتے ہیں تو ہم نے پھر اپنی سوسائٹی کے لیے بھی کرنا ہے جیسے ہم نے یہاں پہ سویڈن میں جہاں پہ میں رہتا اس کو جو ہے وہ ڈریس کرتے ہیں ان کی پریورٹی اگر جو ہے آن لائن گیمز ہے تو ہم نے یہ فسیلیٹی دی ہوئی ہے اگر جو ہے وہ گیم کھیل نہ چاہتے ہیں ہم نے یہ فسیلیٹی دی ہوئی ہے پھر وہ والدین خوشی سے ہمارے پاس اس لیے بھی بھی گیجھتے ہیں کہ جو ہے وہ کوئی استاد شگرد والا سلسلہ نہیں ہے دوستان جو ہے وہ ہے ہم اٹھارہ سال سے کوشش کرتے ہیں سترہ سال سے یہاں پہ بائی لاب جو سکھا سکھا سکتے ہیں ڈرائیویں تو ہم نے ایک کلب جو ہے جس میں جس جو بچہ ہے سترہ سال کا اس کو ایک سینئر جو بندہ ہے جس کے پاس کچھ ٹائم ہے وہ ہم انگیج کر دیتے ہیں اس کے ساتھ ہفتے میں اس کا ٹائم سیٹ کر دیتے ہیں اور فری آف کاسٹ وہ سکھا دیتا ہے اس طرح مختلف ٹاپکس پہ ہم ایکسپرٹس کو آن لائن بھی بلا لیتے ہیں یہاں اس کے لیے ہم مختلف ورکشاپس کرتے ہیں اور اس میں جو ٹاسک سارے اب الحمدلللہ ہمارے پاس ایک ایسے ٹیم آ چکی ہے کہ وہ سارے ٹاسک تو صرف ہم نے اپنا اور اب بچوں کا اپنے بچوں کا نہیں سوچنا میرے گھر کا محول کتنا بھی اچھا ہو میرے محلے کا محول ان کو جس کو کونفیڈن پرسن جو ہے کہ جو ان کی زبان میں دلیل کے ساتھ جو ہے وہ بات کر سکے اور جو ہے وہ ان کو اپنا مافیو زمیر جو ہے سمجھا سکے اپنے بچوں کو میں یہاں پہ یہ الفاظ کہوں کہ چوزے نہ بنائیں اپنے بچوں کو جو ہے چوزے نہ ان کو اپنے پڑوں رہے ہیں وہ آپ کا تلق اس کے ساتھ دوستی والا ہونا چاہیے کہ باہر سے اگر اس کو کچھ ہو ہے آپ کو بتائیں بجائے اس کے آپ اس کو روکتے رہے ہیں ایسے نہ کریں اس طرح جو ہے وہ ان کے درمیان وہ جو ایک فطری مسلمان میں میں سمجھتا ہوں ایک بہادری کا انصر ہے وہ دب جاتا ہے کہ ہم ان کو ساری زندگی چوری کھلا رہے ہوتے ہیں یہ ہمارے لوگ خامخواہ ایک ڈر کا شکار ہوتے ہیں تو ڈر کا شکار نہ ہو بلکہ اعتماد کے ساتھ باقی سب نے ماشاءاللہ بہت اچھی تجاویز دیں میں اپریشیٹ کرتا ہوں ہمارے کچھ اور بھی کمنٹ ساتھ ہی عزمہ خان کا بھی جی میں ایک پوائنٹ آڈ کرنا تھا جو آپ دونوں نے اور بہت سارے لوگوں نے آڈ کی ہے پر ایک چیز ہم بھول جاتے کہ ہم میں سے ہوتا یا بہن دوار نہیں ہوتا 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 کمیونیٹی یا گت پولیٹکس اور برین نیو آئیڈی ایڈیاس اس صورت میں آپ کوئی ایسا نظر رہے جس میں پوٹنشل ہے کہ وہ لیڈ کر سکتا ہے یا وہ گیدرنگ کر سکتا ہے یا وہ کوئی ایسا انیشیٹیو لینا چاہ رہے تو آپ اس کو ڈسکاریج نہ کریں آپ اس کو الٹا انکاریج کریں آپ کے فرین میں آپ کی سرکلز میں ضرور ایسے لوگ ہوں گے جو ایسے کاموں کے انیشیٹیو سکتے ہیں پاکستانیوں میں اکثر یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ when they see somebody doing something better they just try to discourage them don't do that اگر آپ میں سے کوئی بندہ ہے جو ایسے لوگوں کو جانتا ہے یا ان کے پاس ایسے آئیڈیاز ہیں ان کو انکاریج کریں اور انکو کہیں کہ نہیں تم کرو ہم تمہیں سپورٹ کریں گے ہم تمہیں empower کریں گے so don't just empower your spouses but also empower your friends and your community یہ بڑا important point دیئے میں دونوں points کو ساتھ ساتھ رہے ہیں یہ point تو سویڈن سے ہی اور جس طرح اگر آکھ بھائی lead کر رہے ہیں ڈیفرن چیزوں کو تو ان کو پتا ہی ہوگا کہ ہمارے یہ کام زیادہ ہے باقی community سے کہ ہم نے خود تو کر رہے ہیں اور جو کر رہے ہیں اس کے مزاق بڑا مزاق بڑھاتے ہیں discourage کرتے ہیں ایسے points مارتے ہیں کہ اگلا discourage ہمت ہار جاتے گی کچھ لوگ کرتے رہتے ہیں لیکن ان کا توقع ہوتا ہے اللہ دے گا اور ویسے جو دوسروں کے لئے کرتا وہ کبھی بھی unhappy نہیں رہ سکتا اس کو اللہ دیتے یہ تو دنیا دار لوگ ہیں سارے دنیا میں دوسروں کے لئے کر رہے ہیں اور اگر وہ discourage کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ ہمت ہاتھ جاتے یہ بہت important point ہے کہ ان کا ساتھ دیں ان کو حوصلہ بڑھائیں کیونکہ eventually آپ کی as a community ہی growth ہو رہی ہے یہ بہت important ہے ساتھ ہی انہوں نے بات کی بچوں کو ان کو انجوائیمنٹ والی چیزیں فراہم کرنا کیونکہ ورنہ وہ ویسے تو چھپ کریں گے پھر بہت بوری چیزیں کریں جتنی چھپ کرتے نہ باغی ہو کہ آپ کو پتا بھی جوان لڑکے لڑکے باہر کیا کر رہے تو میرا بھی ایک کامن پرابلم جو میری نظر میں ہے وہ یہ کہ جرونی کے اندر برلین میونک سٹوٹکارٹ بڑے بڑے شہروں میں جہاں جہاں بھی تیس سال پہلے جن لوگوں نے کوئی فرائن بنائی تھی فرائن یعنی کلچر کلا بنایا ان کے اپنے بچے بھی کبھی نہیں آ رہے بڑوں کی پاکستانی لوگ یہ پیدا ہوئے میرا بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ بچوں کو ہی لیڈ کریں اور سینئیرز منٹور بنیں اور ہینڈ اوبر کرتے جائیں ہر کوچھ عرصے بعد اور ہو جی سکول سسٹم کو جانتے سینئرز جانتے وہ سارا انرڈی بھی ان میں وہ ایونٹ بھی کروائیں گے سکول میں بھی لڑکے لڑکیاں کٹھے جائے رہے ہوتے اگر آپ انہیں کو ہم اجازت دیتے ہیں ہم بس ارینج کرتے ہیں ہاں جا رہے ہیں آپ نے ہاکی میچ کرنا ہے کٹھے یا کر رہے ہیں ہم آپ کو مینٹور ہیں تاکہ آپ کو پتا ہو رہا ہے میونکھ میرے دونوں جتنی کلچر کلپ چاہ رہے ہیں انہوں تیستی سال ہو گئے ہم ہمارا کلچر بچے بھی کبھی نہیں آتے سٹوڈگار میں بھی ایس جس کو میں ہر جگہ پرسنل جاتا ہوں دو دفعہ برلین دو دفعہ جی میں بس یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ بہت اچھی ڈسکشن رہی اور بہت اچھے پوائنٹس ریز ہوئے اور یہی ڈیڈیڈیڈیڈ پیرنٹس کے پلیٹفارم سے میں سب جو مرد حضرات ان سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ وہ ضرور اس چیز کے لیے جو ہے وہ پیرنٹس کے ساتھ جڑیں اور جس طرح سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں جو مطلب جن کی خواتین جو ہے ہمارے ساتھ کام کر رہی ہیں اور تو تاکہ ہم ایک جیسے ہم فیملی امپاورمنٹ کی بات کریں تو ایک فیملی کی یونٹ میں جو ہے وہ میاں اور بیوی کا کردار ہوتا ہے تو اگر ہم سب مل کے کام کر کریں گے تو ہمارے لئے بہت اچھا اور مطلب فروٹ فل ہوگا تو اس لئے میں سب سے یہ کہ آپ لوگ پلیز اس چیز کو جو ہے وہ ہمیں جو کریں اور باقی بہت ساری ماشاءاللہ سب نے بڑی بات کی اور یہ کہ چیز کو جاری رکھنا چاہوں گی کہ ہم اسی چیز کا پارٹ ٹو بھی کریں اور مزید جو پوائنٹ ہیں ان کو ہم سوچ کے لائیں اور ان کو ہم ڈسکس بھی کریں اور ریز بھی کریں جو کہ ہماری ہر چھوٹی چھوٹی سوسائٹی سے اب جسے ابھی یہ ڈسکشن میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ ہمیں دوبارہ سے ٹائم دیں اور انشاءاللہ اس کے اوپر جو ہے وہ ہم مزید جو ہے وہ ڈسکشن کر سکیں اور بات کر سکیں جزاک اللہ بہت شکریہ بلکل میرا میں نہ صرف دوبارہ ٹائم دوں گا بلکہ باقی سمینار ہو جزاک جزاک اللہ خیر جی آپ سب جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا اور جن لوگوں نے سنا جو اس کی ریکارڈنگ سنیں گے آپ سب کا بہت شکریہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے اپنے لئے وقت نکال میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہمارے لئے وقت نکال آپ نے نکال اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے تو ہم اسی دعا کے ساتھ جو ہے وہ اور اپنے جو آج کے مہمان خصوصی تھے شارق جوید صاحب ان کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو صحیح مانو میں ہمارے ٹیم ممبر ہیں تو ہمیں صحیح مانو میں ایک کمیونٹی کے لئے بھی فائدہ من تو اللہ سرین الانسان اللہ فی خسر اللہ سرین آمن وامر الصالحات وطواسع بالحق وطواسع بالصبر تو اللہ تعالی آپ سب کو جزائی خیر عطاف اللہ اسلام اللہ حافظ اللہ حافظ